ملک بھر کے دوسرے شہروں کی طرح مظفرگڑ کے ایک علاقے ترکی کالونی میں بھی بارہ ربیل اول کے انوان سے ایک ریلی نکالی گئی اور اس عظیم خوشی کو یادگار بنانے کے لیے ساٹھ پاؤنڈ کا کیک بھی کاتا گیا مزید تفصیل کے مطابق ظلہ مظفرگڑ کے ایک علاقے ترکی کالونی مظفرگڑ میں بارہ ربیل اول کے انوان سے ایک ریلی نکالی گئی جس میں علاقہ بھر کے ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء صلحہ فقراء اور معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کی جس میں نمائی سید وسیم الحسن شاہ بخاری سید فہیم رزوی حاجی مہر طاہر اور مقامی لوگوں نے بھرپور شرکت کی علماء اکرام نے بارہ ربیل اول کی مناسبت سے اپنے اپنے بیانات میں کہا کہ پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مشل راہ بنا کر ہم دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں آخر میں دعا کرائی گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ پاک سے مغفرت طلب کی گئی